بلا تخیر سناخان مصطفیٰ جناب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئیو ماشاءاللہ اتنا شاندہ اجتماع ہے اپنی بداری پیار محبت کا ثبوت دیں تاکہ پتہ چلے کہ آنکھ حباب یہاں تشریف فرما ہے اسلام لینا سنت اور جواب دینا فرضیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت آپ کی شان اور آپ کی نفت کے حوالے سے انشاءاللہ جاند جملے ناتر حسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کی تبھید کے انشاءاللہ چند جملے پیش کر کے اجازت چاہوں گا ماشاءاللہ ہر سے قبل شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور مصفرن بعد انشاءاللہ حضیب عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیصل عبدالرزاق ساجل صاحب اور شیر پنجاب شیر پاکستان حافظہ یوسف صوری صاحب نشاءاللہ حضید جاندر شاندر خطاب فرمائیں گے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں محترم جرار چودین آسل محمود مہر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا جن کی محبت پری دعوت پہ آپ احباب کے سامنے چند اشار پھنے کا موقع ملا تو جو ہی میں حمد پڑھوں یا آقا کی شان میں نات پیش کروں محبت پیار علفت عقیدت کے ساتھ برمد آباد سے سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے گا یقینا جب آپ اپنی زمان سے لفظ سبحان اللہ ادا کریں گے میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کے نام ایمان میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ سب قمل کی توفیق عطا فرمائے تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوان یا میرے اللہ رکھل کے گو سبحان اللہ تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوان یا میرے اللہ تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوان یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے دے ادا ہاں یا میرے اللہ ماشاءاللہ نعرے تکبیر بلند باستے استقبال کیجئے نعرے تکبیر ماشاءاللہ اہل و مزہر مرحبا جی اینو ساتھ بسم اللہ بخیر راغلے نعرے تکبیر اللہ بسرک حق حقیلہ جنی شہر پنجاب یوسف پسولی صاحب ماشاءاللہ جی آپ دیکھ رہے ہیں شیر پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ ممیز و پسولی صاحب حفظ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لات چکے ہیں اور محترم جناب عزت امام محترم جناب حافظ عبداللطیف وردو صاحب انشاءاللہ وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے تو محبت کے ساتھ سمار فرمائیے گا تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوان یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوان یا میرے اللہ تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوان یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوان یا میرے اللہ تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوان یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوان یا میرے اللہ ساری دنیا نہ تو پا لے تو رب العالمین ہے کرا تیریاں کرا تیریاں ہم داتیں سناوان یا میرے اللہ کرا تیریاں ہم داتیں سناوان یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوان یا میرے اللہ تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوان یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوان یا میرے اللہ سمندرہ میں چہری زکتے میں تو پتھرہ بھی چہری زکتے میں میں گن گن کے میں گن گن کے کہویں دسا او تھاما یا میرے اللہ میں گن گن کے کہویں دسا او تھاما یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوان یا میرے اللہ تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوان یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوان یا میرے اللہ جی دامو سمائن ای مولا تو مریم نو پھل دیتا جی دامو سمائن ای مولا تو مریم نو پھل دیتا بڑا ہو یا سی زکریہ تو خوش خبری نگل دیتا ہر تھا چلن تیری ہی ہر تھا چلن تیری ہی رضاما یا میرے اللہ ہر تھا چلن تیری ہی رضاما یا میرے اللہ شکر تیرا میں غربے لے اداوان یا میرے اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت کھاوا یا میرے اللہ شکر تیرا میں گھر میں لے اداوا یا میرے اللہ پوچھے مریم اینو زکریہ اے مریم پھل کتھوں آیا پوچھے مریم اینو زکریہ اے مریم پھل کتھوں آیا کہے مریم میرے مولا نے اے غی فضل فرمایا کہ میں نقشا کہ میں نقشا او لفظہ میں چلے آوا یا میرے اللہ کہ میں نقشا او لفظہ میں چلے آوا یا میرے اللہ شکر تیرا میں گھر میں لے اداوا یا میرے اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت کھاوا یا میرے اللہ شکر تیرا میں گھر میں لے اداوا یا میرے اللہ نا تیرسول مقبول میں یہ بات بلکہ سعدہ کرتا نا تیرسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ چند جملے پیش کروں گا محبت کے ساتھ سماعت دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا اس امت دے گناہ گارانو سونے گھٹ کے سینے لالینے اس امت دے گناہ گارانو سونے گھٹ کے سینے لالینے دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا جتے کل نبیانے نہ کرنی میرے پیر نے اوتیہاں کرنی میرے پیر نے اوتیہاں کرنی کل نبیانے میرے آقانو کل نبیانے میرے آقانو اپنا سردار بنا لینا کل نبیانے میرے آقانو اپنا سردار بنا لینا دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا گونگلا والے دیرن والے آقانو گجرا والے دون والے آقانو سونے نبیدیاں سونے امتیاں اگلا جملہ بڑھیں کمال شہرے پاکستان شہرے پنجاب حضرت محنہ حافظ محمد یوسف زونی صاحب حفیدہ خلاؤ تعالیٰ دی مجود کی دیم در بڑا قیمت جملہ پیش کرنا چاننا جملہ سون کے سمجھ کے تڑپ کے سبحان اللہ دی چھل لائے تاکہ اگلی گل لائے کیوں نہ کہہ جاں دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا میں مرنے آئے جنت بو سونی پر اس دن اس تیروج ہو سی پر اس دن اس تیروج ہو سی سن یارا میرے آقا نے سن یارا میرے آقا نے جدو تھے تیرا لالے نا دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا لوگ کی اٹیاں چک چک وے کھن کے اے شانہ والا کون آیا لوگ کی اٹیاں چک چک وے کھن کے اے شانہ والا کون آیا جنڈا غمد والا جنڈا حمد والا جدو سونے نے بسم اللہ کر کے اٹھا لینا دن غشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نمنا لینا زمزموں کوسروں تصنیم نہیں لکھ سکتا اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوروں راحت آپ کے نام کی اکمیم نہیں لکھ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھے سناخا حافظ عبد العظیم ربانی صاحب جو کہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز سے کلام پیش کر رہے تھے